بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھتے ہوئے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہوگا اور اگر آپ چینل بنا لیا ہوگا اور آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میرے پاس کون سا ٹاپک ہے میں ہاؤس وائف ہوں اگر سے کبھی باہر جاتی نہیں تو میرے پاس کیا ٹاپک ہے بھئی آپ کے پاس ہی تو بہت سارے ٹاپک ہیں کہ آپ کے ہزبین صبح آفیس جاتے ہیں آپ کے بچے صبح سکول جاتے ہیں اور آپ اپنے گھر کا کام کرتی ہیں آپ کے مارننگ کیسے ہوتی ہے یہ ساری چیزیں بتائیں آپ اور آپ اپنی ڈیلی روٹین بتائیں کہ آج آپ نے کیا کیا آپ کے پاس اگر آپ کے کپڑوں کی نولیج ہے تو آپ اس کے ٹاپک پہ بھی آپ ویڈیوز بنا سکتی ہیں بہت سارے ٹاپک ہیں آپ کے پاس گریلو جو آپ اس پہ ویڈیو بنا کر روزانہ اپلوڈ کریں آج میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ ویڈیو اپلوڈ کیسے کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے ویڈیوز بنائیں اور اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیں اچھا بہت سارے کام کرنے کے بہت ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں اسی طرح یوٹیوب پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کرنے کا ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے بہت سارے طریقے ہیں لیکن میں وہ طریقہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس سے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ سرچنگ میں آئے گی اور ٹاپک تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیں کہ آپ نے کیا کیا ٹاپک رکھنے کے لیلو ٹاپک ہیں اس پہ آپ کو کوئی اتنا خاصا کام نہیں کرنا بس آپ نے ویڈیو بنانی ہے پیشن ہو آپ کے اندر کہ آپ نے کام کرنا ہے اور آپ یہ بھی مت سوچئے کہ آپ کا ٹائم اتنا گزر چکا ہے اب آپ ویڈیو بنائیں گی کب یہ سرچنگ میں آئے گا کب ایسا ہوگا اگر آپ کی سوچ میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے یوٹیوب چینل بنانا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے تب ہی اللہ پاک نے یہ آپ کے دل میں بات ڈالی ہے تو بس آپ ویڈیو بنانا سٹارٹ کریں باقی ساری سیٹنگز میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو کیسے اپلوڈ کرنی ہے میں آپ کو بتاؤں گی جو چیزیں میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں جو ان سے میں نے سیکھا ہے میں چاہوں گی کہ وہ غلطیاں آپ کبھی بھی نہ کریں اور آپ ہمیشہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنا کام کریں یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پلیٹ میں سجا سجایا کبھی بھی کچھ بھی نہیں ملتا محنت تو ضرور کرنے پڑتی ہے لیکن یہ محنت ایسی ہے کہ جو آپ گھر بیٹھے آرام سے کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے ویڈیوز دیکھ کے اپنی سکلز کو بھی آگے زیادہ اچھی طریقے سے سٹرونگ کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے یہ سب سے آسان کام ہے اگر آپ کو پپڑے سینہ بھی آتے ہیں تو تب بھی آپ اچھے یوٹیوبر بن سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنے ہر سٹائل کو جو جو نیونیو سٹائل آپ بنا رہے ہیں آپ کو بھی دکھا سکتے ہیں بہت آسان کام ہے اس طریقے سے کہ آپ ٹاپکس آپ کو کون سے ہوں یہ بہت آسانی ہے باقی آپ ویڈیو پہ محنت کریں اور یوٹیوب چینل پہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی اس سے پہلے کہ ہم اپنے سکرین پہ جائیں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے یوٹیوب چینل تو بنا لیا ہے لیکن ابھی آپ کا سارا کام آپ کے سیل فون سے ہو جایا کرے گا آپ اپنے ویڈیو بھی اپنے سیل فون سے بنائیں گے آپ اپنے ویڈیو اپلوڈ بھی اپنے سیل فون سے ہی کریں گے اب میں آپ کو اس کا کمپلیٹلی ایک طریقہ بتاتی ہوں اپلوڈا ویڈیو پریس کیا تو ہم سیدھے گیلری میں آگے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اپنی ویڈیو اٹھا کے میں اپلوڈ کرنے لگی ہوں تاکہ آپ کو پوری کمپلیٹ سمجھ آسکے اور یہ ہم نے اس کو کلک کر لیا دیکھئے یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی اب ہم اس کا ٹائٹل لکھیں گے اور ٹائٹل ہمارا وہی ہونا چاہیے جس ٹاپک پہ ہماری ویڈیو ہے تو چونکہ میری ویڈیو اپلوڈا ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کا طریقہ ہے تو ہم وہی ٹائٹل لکھیں گے ہاو ٹو اپلوڈ ویڈیو آن یوٹیوب چلیے یہ ایک کام تو کمپلیٹ ہوا ہمارا اب ہم دوسرا کام کریں گے اب ہمیں ڈسکرپشن لکھنی ہے تو ڈسکرپشن ہم نے کہاں سے لکھنی ہے کیسے لکھنی ہے ابھی وہ آپ کو بتاتے ہیں اچھا جو ڈسکرپشن میں ہم نے سب سے پہلا کیورڈز وہی دینا ہے جو ہم نے ٹائٹل لکھا تھا اب ہم نوٹ بک میں آ جائیں گے اور ہم نوٹ بک پہ جترے بھی یوٹیوب پہ جس سے لیٹیڈ ویڈیوز ہیں ان کی وہ سارے جو ہمیں سوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیورڈز اچھے ہیں یہ کیورڈز اچھے ہیں دوسرے کو ویڈیو کے وہ ہم نے سارے نوٹ بک پہ نوٹ کر لینے ہیں اچھا اس میں ایک بات کا یہ خیال رکھیں کہ ہر کوئی انگلیش میں لکھ کے سارچ نہیں کرتا بہت سارے لوگ اردو میں بھی لکھتے ہیں تو میں ابھی وہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ڈسکرپشن میں لکھنا بہت ضروری ہے ڈسکرپشن جتنی اچھی ہوگی سرچنگ پہ ویڈیو اتنی زیادہ آئے گی یوٹیوب پہ ویڈیو آپ ڈالنے کا طریقہ کوئی بھی کسی وقت بھی کیسے بھی لکھ سکتا ہے تو اسی لیے ہمیں وہ ساری چیزیں لکھنی ہیں جو کوئی بھی بندہ جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کوئی لکھ کے سرچ کرے گا تو یہ ساری چیزیں ہماری ڈسکرپشن میں آگئی ڈسکرپشن کو ہیوی اور سٹرونگ ہونا چاہیے تب ہی ویڈیو بنانے کا فائدہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے نوٹ بک پہ لکھ لی تھی آپ نے اس کو یہاں سے کاپی کیا اور اب ہم جو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہے اب ہم وہاں چلتے ہیں اور سارے وہاں پہ کوپی کر دیتے ہیں چلیں سمپل یہ سارے ٹیگز بھی لگ گئے اور ٹائٹل بھی ہو گیا ڈسکرپشن میں ہو گئی آئی ہوپ کہ میری ویڈیو سے آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ٹائٹل لکھنے کا ڈسکرپشن پہ ڈسکرپشن لکھنے کا اور ٹیگز ڈالنے کا طریقہ سیکھ لیا ہوگا اور یہ ڈسکرپشن پہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ لکھنا انتہائی ضروری ہے اسی سے ویڈیو سرچنگ میں آتی ہے دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ آج کی ویڈیو کے ایک خاص بات یہ ہے جو لوگ اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتے اللہ پاک بھی اس کی مدد نہیں کرتے تو میند تو ضروری ہے زندگی میں مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیو سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے اور میری کوشش بھی یہی ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھیں اور اپنی ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں اور اس سے ارننگ کریں جیسے بہت سارے یوٹیوبرز ارننگ کر رہے ہیں اور اپنے زندگی کو آسان بنا رہے ہیں